السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظاہیر کمپیوٹرز یوٹیوب جینل میں دوستو آج میں ٹیلی ای آر پی نائن کا پارٹ نمبر فورٹین لے کر حاضر ہوں جس میں ہم جانیں گے کہ ٹیلی میں ایکاؤنٹنگ واؤچرز کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو اب تک ہم نے کمپنی بنانا اور لیجر بنانا سیکھ لیا ہے بہت سے اسٹوڈینٹ کنفیوز رہتے ہیں کہ کمپنی بنانے سے مراد کیا ہے کمپنی سے تات پر یہ کیا ہے ناظرین کمپنی بنانا بلکل ایک فائل بنانے کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ آپ ایمیس ورڈ وغیرہ میں فائل بناتے ہیں اور پھر اس میں کام کرتے ہیں اسی طرح ٹیلی کے اندر بھی فائل یعنی کمپنی بنائی جاتی ہے اور کمپنی کی تفصیل اور ڈیٹیل آپ جہاں اور جس جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق فل کرتے ہیں کمپنی بنانے کے بعد نمبر آتا ہے اس میں ٹرانجکشن یعنی لیندین کو ریکارڈ کرنے کا ٹیلی کو تو پتا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کس کس سے لیندین کیا ہے اس لئے پہلے ہم ان آدمیوں کے نام لکھتے ہیں جن سے ہم نے لیندین کیا ہے یعنی کہ ان کا ہم لیجر بناتے ہیں کوئی خرچ کیا ہوتا ہے تو اس کا بھی ہم نام لکھتے ہیں یعنی کہ اس خرچے کا بھی لیجر بناتے ہیں ٹیلی میں کمپنی اور لیجر بنانے کے بعد باری آتی ہے اس لیندین کو ٹیلی میں ریکارڈ کرنے کی جو کہ ٹیلی کا اہم کام اور مقصد ہے ناظرین مینوال اکاؤنٹنگ یعنی کہ ہاتھ سے کی جانے والی اکاؤنٹنگ میں لیندین کو جرنل یعنی روز نامچے میں ریکارڈ کیا جاتا ہے لیکن دوستو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلی نے جرنل کی جگہ کچھ واؤچرز دیے ہیں اور انہی واؤچرز میں ہم ان لیندین کو ریکارڈ کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ واؤچرز کیا ہوتے ہیں تجارت یعنی لیندین کے لکھت پرمان پتر اور ثبوت کو ہی واؤچر کہا جاتا ہے جس میں لیندین کی تفصیل ہوتی ہے کہ آپ نے کب اور کس تاریخ میں کتنا لیندین کیا ہے تو ٹیلی کے اندر ہمیں انٹری کرنے کے لئے جرنل کی جگہ واؤچرز ملتے ہیں ٹیلی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے واؤچرز اس طرح ہیں ریسیٹ واؤچر پیمنٹ واؤچر کونٹرا واؤچر پرچیز واؤچر سیلز واؤچر ڈیوٹ نوٹ واؤچر کریڈٹ نوٹ واؤچر اور جرنل واؤچر آئیے ناظرین اب ان واؤچرز کی تعریفات جانتے ہیں کہ کب اور کس واؤچر میں کونسی انٹری ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں ریسیٹ واؤچر کے بارے میں جب بزنس یا کاروبار میں نقدی یا بینک کے ذریعے سے کاروبار کا مالک کوئی کیپٹل یعنی پونجی اور سرمایہ لاتا ہے کسی خریدار سے پیمنٹ یا ایڈوانس حاصل ہوتا ہے یا کسی اور ذریعے سے رقم کی پرابطی یعنی وصول یا بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی انٹری کو ریسیٹ واؤچر میں ریکارڈ کیا جاتا ہے دوستو دھیان دیں کیش سیلس یعنی نقد فروقت سے حاصل ہونے والی کسی بھی رقم کی انٹری ریسیٹ واؤچر میں نہیں کی جائے گی کیونکہ ٹیلی نے سیلس یعنی فروقت کے لیے الگ سے واؤچر بنا رکھا ہے تو ہم کیش سیلس کی انٹری ریسیٹ واؤچر میں نہیں کریں گے بلکہ سیلس واؤچر میں ہی کریں گے آئیے جانتے ہیں پیمنٹ واؤچر کو جب کاروبار یا بزنس میں نگتی یا بینک کے ذریعے سے کوئی بھی پیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح کی انٹری کو پیمنٹ واؤچر میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اگر نقد میں کوئی فکسٹ ایسیٹ یعنی جائداد خریدی جائے تو اس کی بھی انٹری پیمنٹ واؤچر میں کی جائے گی دوستو دھیان دیں کہ اگر آپ نے کیش پرچیز یعنی کہ نقد خریداری سے مطالق پیسوں کی آدائیگی کی ہے تو اس کی انٹری پیمنٹ واؤچر میں نہیں کی جائے گی کیونکہ ٹیلی نے پرچیز یعنی کہ خریداری کے لیے ایک الگ سے واؤچر بنا رکھا ہے دوستو اب جانتے ہیں کونٹرا واؤچر کے بارے میں اگر آپ کیش ایکاؤنٹ سے بینک ایکاؤنٹ یا بینک ایکاؤنٹ سے کیش ایکاؤنٹ یا ایک بینک سے دوسرے بینک ایکاؤنٹ میں رقم اور فنڈ ٹرانسفر کر رہی ہیں تو اس طرح کی انٹری کو کونٹرا واؤچر میں ریکارڈ کیا جاتا ہے دوستو کونٹرا واؤچر میں جو انٹریز کی جاتی ہیں ان میں کیش ایکاؤنٹ اور بینک ایکاؤنٹ دونوں ہی ہمارے ہوتے ہیں یعنی دونوں ہی ہماری سمپتیاں ہوتی ہیں اس میں باہر کی کوئی بھی پارٹی شامل نہیں ہوتی ہے یعنی کونٹرا واؤچر میں وہی انٹریز آتی ہیں جن میں لینے والے بھی ہم اور دینے والے بھی ہم ہوتی ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے پیسہ ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں رکھ لیا ہو آئیے اب جانتے ہیں پرچیز واؤچر کے بارے میں جب بیچنے کے لیے کوئی مال خریدہ جاتا ہے یا مینوفیکچرنگ کے لیے کچھا مال خریدہ جاتا ہے چاہے ادار خریدہ جائے یا نقد تو اس طرح کے انٹری پرچیز واؤچر میں کی جاتی ہے ناظرین دھیان دیں کاروبار میں جب بھی کوئی فکسٹ ایسیٹ یعنی جائداد خریدی جاتی ہے تو اس کے انٹری پرچیز واؤچر میں نہیں کی جائے گی کیونکہ اس واؤچر کا تعلق سیدھا خرچوں سے ہوتا ہے جبکہ ایسیٹ جائدادی ہوتی ہیں آئیے اب جانتے ہیں سیلس واؤچر کے بارے میں جب خریدے گئے مال کو بیچا جاتا ہے یا مینوفیکچرنگ کی حالت میں تیار صدہ مال بیچا جاتا ہے چاہے ادھار بیجا چائے یا نقد تو اس طرح کے انٹری سیلس واؤچر میں کی جاتی ہے دوستو دھیان دیں کاروبار میں جب بھی کوئی فکسٹ ایسیٹ فروخت کی جاتی ہے بیچی جاتی ہے تو اس کے انٹری سیلس واؤچر میں نہیں کی جائے گی کیونکہ اس واؤچر کا تعلق سیدھا انکم اور بنافع سے ہوتا ہے جبکہ ایسیٹ جائدادیں ہوتی ہیں آئیے اب جانتے ہیں ڈیبٹ نوٹ واؤچر کے بارے میں جب خریدہ ہوا مال کسی بھی وجہ سے واپس کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے پرچیز ریٹن ہوتی ہے اس طرح کے انٹری ڈیبٹ نوٹ واؤچر میں کی جاتی ہے نیز اگر اس معاملے میں بیچنے والا ہمیں کچھ چھوٹ یعنی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے مطلب کہتا ہے کہ سامان خراب نکل گیا ہے تو میں آپ کو کم رقم میں یہ سامان دیتا ہوں تو اس کی بھی انٹری ڈیبٹ نوٹ واؤچر میں کی جائے گی آئیے اب جانتے ہیں کہ ریڈٹ نوٹ واؤچر کے بارے میں جب بیچا ہوا مال کسی بھی وجہ سے واپس کر دیا جائے تو یہ ہمارے لئے سیلز ریٹن ہوتی ہے اس طرح کے انٹری کی ریڈٹ نوٹ واؤچر میں کی جاتی ہے نیز اگر اس معاملے میں ہم اپنے گراہ کو کوئی چھوٹ یعنی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں مطلب ہم اپنے گراہ سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر سامان میں تھوڑی بہت کمی ہے تو کوئی بات نہیں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ہم یہ سامان آپ کو کم رقم میں لگاتے ہیں تو اس کی بھی انٹری کی ریڈٹ نوٹ واؤچر میں کی جائے گی آئیے دوستو سب سے آخر میں جانتے ہیں جرنل واؤچر کے بارے میں آسان زبان میں کہیں تو جن انٹریز کو ہم کسی بھی واؤچر میں نہیں کر پاتی ہیں تو اس طرح کی انٹری جرنل واؤچر میں کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر فکسڈ ایسیٹ یعنی کاروبار کے استعمال کے لیے کمپیوٹر ادھار میں خرید جائے تو اس کی انٹری جرنل واؤچر میں کی جائے گی کیونکہ یہ ایسا مال نہیں ہے جسے بیچنے کے لیے خرید جائے اس لیے اس کی انٹری پرچیز واؤچر میں نہیں کی جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ واؤچر کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی خدا حافظ